میں تو بہت حیرت کرتا ہوں اس چھوٹے سے بھتیجے کے لیے میرے تمام ماں بیٹھی ہیں میرے بہنیں بیٹھی ہیں میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی میرے چچا لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچے کے روشن مستقبل کے لیے دعا کریں اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے میں آپ کو بتاؤں آدنان ابھی ختم نہیں کیے کچھ لوگ جو افرت افری بیچے پیدا کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں کچھ ضرور کے تحت بھی جا سکتے ہیں وہ اور وہ جلد جا کر کے واپس آئیں گے آدنان جیسے میچ میں ہوتا نا کوارٹر فائنل لیک سیمی فائنل فائنل ابھی آدنان صرف لیک میچ کھیلے ہیں یعنی کہ بھی کوارٹر باقی ہے سیمی باقی ہے اور فجر کی ازان تک فائنل میچ ہوگا آدنان فجر کی ازان تک اس ڈائس پر بیٹھیں گے اور آپ کو جو ہے جی بھر کے سنائیں گے اور وہ کلام سنائیں گے جو آج تک کہیں پر پڑھے نہیں ہیں اگر آپ سب اجازت دیں تو میں بھی کچھ سنانے کی کوشش کروں آدنان کو بھی تھوڑا سا جو ہے رسٹ مل جائے گا اور میرا بھی سفر جو ہے مکمل ہو جائے گا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک بار بج مچل کر بتائیں دیکھئے مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر بنگلہ چلتی ہے لوکل لینگویج ہے اردو کو جاننے والے ہیں میں ایک نئی زبان جو ہمارے یہاں یوپی میں مشہور ہے بیہار میں چچا مشہور ہے بھوچپری زبان جس کو کہتے ہیں تو میں اس زبان میں آپ کو جو ہے نات سنانا چاہتا ہوں سنے گے آپ لوگ اور انشاءاللہ امید ہی نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ جس انداز میں یہ میں نات پاک آپ کو سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی ایک بار مچل کر بولیں سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو مدینہ جانے کی تڑپ رکھتے ہیں مدینہ جانے کی تمنہ رکھتے ہیں سب رکھتے ہیں دیکھیں عاشق رسول جو مدینہ جانے کی تڑپ رکھتا ہے تڑپ رہا ہے مدینہ جانے کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے بھوچپری زبان میں تیبا تھوڑا سا ریور اپ دو ہلکا سائز کو پیچھے وے تڑپ کے ناہی مری جائب تیبا 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 بولا لیا سرکار تڑپ کے نہ ہی مری جائب روزا 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 دیکھا دیا سرکار تڑپ کے نہ ہی مری جائب روزا روزا دیکھا دیا سرکار تڑپ کے نہ ہی مری جائب تاریخ کی روشنی میں یہ بند پڑھ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ایک راستے سے گزرتے تھے ایک بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کورا پھیکتی تھی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو بڑھیا نے کورا نہیں پھیکا تو اس بڑھیا کے بارے میں پتہ لگایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے اس بڑھیا کی آیادت کے لیے اس کے گھر گئے تو اس بڑھیا نے وہی پر جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئی شاعر کہتا ہے کیا کہتا ہے سنیں کہ کورا پھیک کر کے ایک دن بیمار بھائی لی کورا پھیک کر کے ایک دن بیمار بھائی لی پہنچے نبی جب گھر پہ بڑھیا یہ بولی کلمہ 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 پڑھا دیا سرکار تڑپ کے نہیں مری جائی بھائی کلمہ 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 سرکار سمجھ میں آ رہی ہے زبان آپ سب کو بہت کلمہ پڑھوں میں بہت اچھے اچھے بند اس کلام میں آئے گے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا ایک بار میں چل کر بولیں سبحان اللہ تیبابلالہ سرکار تھوڑا سا اور میری ورک دیجئے تیبابلالہ سرکار تڑپ کے نہیں مری جائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے تھے آپ کے ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تین رات تک ایک غار میں قیام کی جس کا نام ہے غار سور جو مکہ سے سات سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے جب اس غار میں پہنچے تو وہاں پر ایک ساپ جو سالوں سے بیٹھا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے اس غار میں آئیں گے تو میں آپ کے زیارت کروں گا تو ساپ نے کیا کہا سنیے تیبابلالہ سرکار تڑپ کے نہیں مری جائی بے غار میں بند بھائی جب ہر سرہ خواں کات کے ایرییاں میں بولے لائی ساپو آہ کات کے ایرییاں میں بولے لائی ساپو آہ آقا 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 آپ ایک کرا دیا دیدار تڑپ کے نہیں مری جائی بے اگر آپ نے اس بند کو نہیں سنا تو میں سمجھو گا یہ کلام میرا بیکار ہو گیا اس کلام کو میں کہیں پر نہیں پڑھوں گا پڑھوں میں جھوٹھا بائی آج منصف جھوٹھا بائی آج منصف جھوٹھی با عدالت امت پہ تہرے آقا آئل با مصیبت امت پہ تہرے آقا آئل با مصیبت بھیجا 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 پھر سے امر کے ایک بار تڑب کے نہ ہی ماری جائب یہ جا بات ہے آج منصف کیا بات ہے تہبابو لالہ سرکار تڑب کے نہ ایک اس کے آخری بند اس کلام کا پڑھتا ہوں سنیں سوچ بھائیل گنڈی آپس میں لالت آہین سننی دے او بندی آپس میں لالت آہین سننی دے او بندی نفرت نفرت کے توڑا دیوار تڑب کے نہ ہی ماری جائب نفرت کے توڑا دیوار تڑب کے نہ ہی ماری جائب ایک مطلع دو تین شیر اور بلازہ کرے کہ تھرلا گئے ہیں ظالم تھرلا گئے ہیں ظالم قدموں میں گر پڑے ہیں تھرلا گئے ہیں ظالم تھرلا گئے ہیں ظالم قدموں میں گر پڑے ہیں قدموں میں گر پڑے ہیں تلوار لے کے جس دم حضرت عمر چلے ہیں تلوار لے کے جس دم حضرت عمر چلے ہیں تلوار لے کے جس دم ادنان رسٹ کر کے انرجی کو پھر سے جو ہے انرجیٹک ہو گئے ہیں آئیے پھر سے آپ سب کے بیچ میں عزیزم ادنان پرتاب گڑی ماشاءاللہ بہت